میرے سوال حضرت سلمان علیہ السلام کا امتی آصب بن برخیہ کا تخت والا واقعہ بہت مشہور ہے جی بہت مشہور ہے اور ہم نے اس واقعے کے ساتھ جو کیا ہے وہ آپ تخت بلکیس والا واقعہ دیکھ لیں ایک ملین قریب لوگ دیکھ چکے ہیں اس واقعے کے ساتھ جو صوفیاء نے کیا تھا وہ سارا کچھا چٹا ہم نے ان کا کھول دی ہے اگر سلمان علیہ السلام کا امتی مشکل کام کر سکتا ہے تو ہمارے آقا کا امتی کیوں نہیں کر سکتا ہاں واہ واہ اس کا جواب ہم نے اس میں دیا ہوا ہے پہلی بات ہے کہ آصب بن برخیہ کا نام تو آئے نہیں قرآن میں یہ تو اسرائیلی روایتیں ہیں دوسرا آپ کو یہ کس نے کہہ دیا کہ وہ صرف امتی تھا اور کوئی فرشتہ اور جن اور اس وقت کوئی اور پیغمبر نہیں تھا اس میں ہے کہ ایک شخص تھا وہاں پہ کھڑا ہوا امتی تو آپ نے اس کا خود کیا نا تو حضرت سلمان علیہ السلام کے تو دربار میں بڑے بڑے جنات ہوتے تھے ایک وقت میں ایک زیادہ پیغمبر بھی ہوتے تھے آپ کو کس نے کہہ دیا اس میں اس کے پاس کتاب کا علم تھا قرآن کے روح سے تو کتاب کا علم جو ہے وہ تو انبیاء کو دیا جاتا ہے تو وہ نبی بھی ہو سکتا ہے کوئی فرشتہ بھی ہو سکتا ہے اور تیسی بات اگر آپ اینالوجی بنائیں گے تو میں آپ سے پوچھتا ہوں اگر حضرت آدم کو جبریل نے سجدہ کیا ہے تو ہم اپنے نبی کو کیوں نہیں کر سکتے آؤ فرشتہ نے جواب لگو گے نا ساڑھے کروں حضرت عیسیٰ علیہ السلام فوت ہو گئے ہیں نہیں ہمارے نبی الاسلام تو بھئی اگر حضرت عیسیٰ جو ہیں کربے قیامت تک زندہ ہو سکتے ہیں تو ہمارے نبی الاسلام کو کیوں نہیں زندگی مل سکتی بڑھاؤ کا عری حضرت عیسیٰ علیہ السلام بغیر باپ کے پیدا ہوئے یہ موٹزہ ہے نا قرآن میں آیا کہ ہم نے نہ نشانی بنایا اور ہمارے نبی الاسلام تو یہ موٹزہ ہمارے نبی کے حق میں تو ہائے نہیں ہے اور آپ کو تو کہانی کرائے گی کہ اگلے انبیاء کو جتنے موڑزات ملے ہیں وہ ہمارے پیغمبر کو بھی ملے ہیں تو بتاؤ آپ سارے موڑزات بھی گیرگار کے جھوٹی روایتیں بھی پیش کر لو آپ نبیل اسلام کے باپ کو تو ختم نہیں کر سکتے یہ موڑزاتوں نہیں پھر بھی ثابت کر سکتے اگو کہنے گے ہاں اے تو سنے ہی نہیں سی سر کتو سننا سی کوئی پڑھا لکھا بندہ آج تک آئے رہا تو انہوں دین سکھائے سارے نقال آئے نے لکھتے ہیں بڑے نال مفتی نے اے نقال کو علمی بات کیا کریں تو اس طرح انالوجیز نہیں بنتی ہیں حضرت سلمان علیہ السلام کا اگر آپ امتی بھی کہتے ہیں تو اس نے تو کر کے دکھایا تو تُسی بھی کر کے دکھاؤ نہ بھی رہا ہے بغیر دکھائی مال نہیں ہے ہاں اور پہلے پہلے فرادی ہیں سارے چھوٹ لکھنے ہیں سارے ہاں اس کا ثبوت ہے یہ خود کہتے ہیں کہ دنیا میں ہر وقت غوث کتب ابدال ہوتے ہیں موجود اون کی تھے جائے اون انجینئر کے ساتھ دی ویڈیوز تو ڈر کے بار نہیں نکل دے ہو کیونکہ لوگوں نے کہنا ہے سرکار نگاہ مارو اور یوٹیوب پہ نبیل اسلام کے خلاف جو گستہانہ ویڈیوز ہیں ڈلیٹ کراؤ اٹھ دے نہیں میں پر کٹ دیتے انہوں نہ دے انہوں نہیں اٹھ سکتے کس طرح اٹھ سکتا ہے کوئی یار صحابہ تو نہیں اٹھ سکتے تھے صحیح مسلم حدیث ہے بنو سلمہ مسجد نبی کے باہر کھڑے ہیں حضور علیہ السلام گزرے کہا کدھر گاؤں سے اتنی دور سے آتے ہیں نماز پڑھ نہیں ہوتی ہے ہم نے ارادہ کیا کہ ہم مدینہ شریف شہر میں شفٹ ہو جائیں آپ فرمایا جتنے قدم چال کے آتے ہو سواب ملتا ہے وہ بچارے رونا رو رہے ہیں اتنی دور سے آنا پڑتا ہے حضور کہہ رہے ہیں سواب ملے گا حضور کو مشورہ دینا چاہیے تھا کہ بابے اڑنا دیں تو صحیح اڑ کے آ جائے کرو ہاں جی جی صاحب یہ تو ہم نے کبھی سوچا ہی نہیں سرکار آپ نے اگر پہلے سوچا ہوتا تو آج ہر طرف سے یہ ندا نہ آ رہی ہوتی کہ نہ میں بابی نہ میں بابی میں ہوں مسلم علمی کتابی اکل بند شعور بند اگر نہیں پڑھنا تو یہ بند ہوا ہے نا تو ہم آگے کھول رہے ہیں اس طرح کی باتیں نہ کیا کریں میرے بھائی اس طرح چیزیں ثابت نہیں ہوتی ہیں ثابت اس وقت ہوتی ہیں جب کوئی کارکیں دکھا دیں تو ہم مانیں گے اور حضرت سلمان علیہ السلام نے اس کے بعد کیا کہا تھا ہادا من فضل ربی تو اسی کی کہنے دیو نگاہ مرشید ماں باپ کی دعا سے تو اسی نہیں لکھ دے ہادا من فضل ربی تو اسی لکھ دیو بری بری سرکار بری کھوٹی قسمت کر دے ہری یا باول حق بیڑا تک یا مہین الدین چشتی پار لگا دے کشتی اور سلمان علیہ السلام نے کیا کہا ہادا من فضل ربی حضرت سلمان کو کہا کڈے پہنچے بزرگو سرکار کیا کمال کیتا جائے میں آپ کو فرق اس لیے بتاتا ہوں تاکہ آپ کا دماغ کھلے سورہ العمران میں آتا ہے نا کہ حضرت زکریہ علیہ السلام کی سٹوڈنٹ تھی حضرت زکریہ خالو لگتے تھے ان کے حضرت سیدہ مریم ایک دن وہ عجرے میں داخل ہوئے ہیں تو بغیر موسم کے پھل دیکھیں آج کل تو آپ بغیر موسم کے پھل ہر جگہ کرامت دیکھ سکتے ہیں نا کیونکہ میڈیا کی وجہ سے اور ٹرانسپورٹیشن کی وجہ سے آپ کو موسم کا پھل پہلے ہی وہ سندھ کا پھل پہلے گرمی ہوتی ہے وہاں پہ پک کے یہاں پہنچ جاتا ہے اس زمانے میں تو یہ ایک قرامت اور موجزہ ہی تھی آج تو یہ گلی گلی قرامت نظر آ رہی ہے تو سیدہ مریم سے حضرت زکریہ ان کے ٹیچر مرشد پیر اور پیر بھی عام نہیں پیغمبر حیکل سلمانی کے کسٹوڈین ہنکاہ سلمانی کے ٹیمپل آف سلمان کے وہ پوچھ رہے ہیں کہ مریم یہ تیرے پاس سے یہ بے موسمی پھل کہاں سے آیا ہے اب وہ مریم کوئی صوفیہ تو نہیں تھی آج کل کی تو کوئی بابوں کے ماننے والی تھی نہیں سی نا ورنہ تو وہ کہتی حضور تو اڈی نگاہ ہے تو اڈی فیض ہے ان کا یہ میرے رب کی طرف سے ہے میرا رب جسے چاہتا ہے عطا فرماتا ہے آگے پیر نے بھی نہیں ڈھانٹایا کہ تم انہوں بچو کر نہیں دیتا ہے تربیت میں بے کرنا تیری تو ڈھیکٹ اللہ تک پہنچ گئی ہے پہلے میرے ذریعے پہنچ اوہ دونی سے نقیدے ہوں دے پائی عزر زکریہ کو اپنی فکر پڑ گئی ان کو وہاں سے کلک ہوا انہوں نے کہا اگر مریم کو اللہ تعالیٰ بغیر موسم کے پھل دے سکتا ہے تو مجھے اس بڑاپے میں اولاد بھی دے سکتا ہے انہوں نے ادھر ہی دعا کی کہ اللہ مجھے بھی اولاد اطاف فرما جو وارث بنے میری اس کی یعنی چینز کی وارث نہیں اولاد یعقوب کا وارث ہو سورہ مریم میں آتا ہے تو حضرت یحیٰ علیہ السلام کی بشارت ان کو دے دی گئی زکریہ علیہ السلام کو اس زمانے میں پروچے کیا ہوتی تھی کیا سوچیں ہوتی تھی آج کل کیا ہوتا ہے اوہ جی پہلے فنا فی شیخ فیر فنا فی رسول فیر فنا فی اللہ فٹے مو فنا فی اللہ کی تمہارا ہے جیڑا فنا فی شیخ وہ یہ ہوتے گیا شیخ تے پھر وہ کچھ کرے گا جو راتی تو اسی کلی پیج بیکھا ہے کہ ان دام پاندے نے جناب سپنیاں آرنا چکے شیخ نے تو اڈینا لوگ کرنی ہے